بیوی کو طلاق دے کر ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کسی ایسا وہ لڑکا ایسا ہے جس کا ساس پر دل آ گیا ہے بیوی کو طلاق دے کر ساس سے نکاح کر سکتا ہے وہ؟ قرآن پاک میں جن عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے وہ صورت نساء کی آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتا یہ پوری آیہ مبارکہ ہے اس میں آگے فرمایا گیا جو تمہاری بیوی کی ماں ہے یعنی یہ تمہاری ساس ہے وہ بھی حرام ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی ساس کی طرف غلط نگاہ ڈالتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اس کی بہت شدید ممانت آئی ہے وعید ہیں اس بارے میں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے ایک وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو بیٹی دی ہے تو ایسا اگر کوئی شخص جس کے نکاح میں کوئی عورت ہے اب وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ اس کو طلاق دے کر کسی صورت میں وہ نکاح نہیں کر سکتا اس کی ساس اس پر حرام ہے اسی طرح ساس کی ماں یعنی اس کی دادی ساس بھی اس پر حرام ہے مطلب بیوی کی ماں حرام ہے بیوی کی ماں کی ماں حرام ہے اسی طریقے سے قرآن پاک سے کوئی شخص اپنے نکاح میں دو بہنوں کو بے وقت اکٹھے نکاح میں نہیں رہ سکتا اس لئے تو منع فرمایا گیا کہ اپنی سالیوں کے ساتھ مزاق نہ کرو یہ سالی جو ہے یہ مطلب ہے کہ ایک مسئبت ہے بے پردگی ہے جب آپ یہ مسئبت میں بندے کو امتلا کرنے والی ہیں ہمارے ہاں تو یہ ایک مطلب ہے کہ شادی بیوی کے موقع پر تو جو سالیوں سے مزاق کیا جاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ فعل حرام ہے یہ جوتی چھپائی ہو گئی اس لئے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے اسی طرح بھابی اور دیور کا جو رشتہ ہے بڑا خطرناک رشتہ ہے کہ ان کو تنہائی نہیں ملنی چاہیے اور یہاں تو وہ گوڑے پر آکر بیٹھ جاتے ہیں گوڑا پکڑائی آگیا یہ بہت غلط ہے ہمارا معاشرہ بہت غلط سمجھا رہے ہیں ہم اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں اب یہاں اس مسئلے کو میں اور کھول کے بتا دوں یہ تو وہ بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے صحبت کی ہے خلوت صحیح کر لی ہے یعنی اس کے ساتھ حقوق زوجیہ تو اس نے ادا کر لی ہے اگر کسے شخص نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ابھی اس کی رخصت ہی نہیں ہوئی اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے صرف نکاح کر لی ہے یعنی نکاح ہوا ابھی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کی بیوی اس کے پاس آئی نہیں ہے نکاح قائم ہو گیا ہے شریعت اقاضوں کے مطابق اب اگر وہ شخص جو ہے اگلے دن وہ اپنی ساس کو دیکھ لیتا ہے یا ساس کے ساتھ اس کی مطلب ہے کہ بات بن جاتی ہے تو اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا دیکھا بھی نہیں ہے تب بھی دیکھا بھی نہیں کیونکہ اس کی بیٹی سے اس کا نکاح قائم ہو چکا ہے اس کی بیٹی سے اس کا نکاح قائم ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے کہ آپ کی بیوی کی جو ماں ہے وہ آپ پر حرام ہے وہ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے جیسے اس کی ماں جیسے ہماری گھرومت جب لڑکی شوہر کے گھر آ جاتی کہتی ہے یہ میرے ابو جی ہیں ساس کو ہمی جی کہتی ہے سوسر کو ابو جی کہتی ہے تو اس کا بھی یاک بنتا ہے کہ جیسے اپنے والدین کی عزت کرتا ہے ایسے اس کی والدین کی عزت کرتا ہے بلکل بلکل تو یہ اللہ پاک حضور تو یہ کہنا حضور کے سالی آدھی گھر والی استغفراللہ یہ ایک مطلب ہے ہمارا جو کلچر ہے نا یہ میرے گھر کے برے صغیر سے ہم آئے ہیں تو یہ ہندووں کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں ابھی تک گھوزے ہوئے ہیں سالی آدھی گھر والی مجھے بتائیں کس حوالے سے گھر والی آدھی گھر والی ہے کیا آپ کا اس کو دیکھنا جاید نہیں ہے آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی کوئی مطلب ہے کہ مقابلہ نہیں ہے ایسی طریقے سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے فیلے حرام ہیں کس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں عورت کے لئے تو حکم ہے کہ جو غیر محرم شخص ہے اس کے ساتھ وہ وہ نرم لہجے میں بات بھی نہیں کر سکتی کہ کہیں وہ اس کے لہجے کی جو ہے وہ نرمی سے نجاز فائدہ اٹھا کر اس کے جل میں عجیب ہوگری وسوسے پیدا نہ ہو جائیں تو حکم تو یہ ہے شریعت تو یہ کہتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عورت کے لئے کس حوالے سے عورت کے لئے اور بڑے ایسے واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں کہ جناب میری اپنی حسالی کے ساتھ غلط ہو گیا ہے زہرہ جب تنہائی ملے گی جب یہ ایسے معاملات ہوں گے تو پھر یہی کام ہوگا جب شریعت سے دوری ہوگی اور پھر بیوی کو بھی اعتماد ہوتا ہے میری بہن آئی ہوئی ہے اس نے کیا کہنا ہے اور گل شڑے اڑائی جا رہے ہوتے ہیں بیوی کے آنکھوں میں دھول جھونکر اس لئے اس سے بچنا چاہیے اللہ پاک حضور کے صدقے میں معافت ہمارے